دلاغا فل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانہ ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سے جو پھولوں پر ہوئے گا ایک دل مردہا جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے اگر سے بھٹھیں جماعت کی آستینوں میں ہمیں حکمِ ازاں لا الہ الا اللہ قابلِ صد احترام میرے بزرگو عزیزو دوستو محترم و مکرم بھائی مدسی اقبال صاحب سے پرانا یارانا ہے کبھی بلا لیتے ہیں اور کبھی جہاں پروگرام ہو وہاں تشریف لے آتے ہیں اہلیانِ شالکوٹ کے حالات سے ان کی ملاقات کے ذریعے اگاہی ہو جاتی ہے اور آپ حضرات کی خیریت معلوم جان کر دل اتمنان پذیر ہوتا ہے مومن وہی ہے جو دوسرے مسلمان کو دیکھ کر خوش ہو اس کی اچھائی کی ترقی میں اس کے لئے دعا گو ہو حسد نہ کریں جتنا ہی کاروبار میں اس وقت ویرانہ چھا رہا ہے اس کے پیچھے حسد ہے حسد کرنے والے کو تلاش نہیں کیا جاتا بلکہ ترقی کرنے والے کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہوتا ہے روشنی کے آگے لاکھ یہ موسمی جانور چھوٹی چھوٹی ننی ننی یہ پروالی مخلوق کتنا بھی جمگتہ آ جائے اس روشنی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہم نے یہ دیکھا ہے جب روشنی سے تکراؤ ہوا ہے تو خسارہ ہی پایا ہے حلا کو یہی حسد کرنے والے کا انجام ہوتا ہے اس کو ترقی کی طرف چلتا دیکھے کہتا ترقی کیوں کر رہا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے چل رہا ہے حالانکہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے حسد کرنے والے اپنے حسد کرنے والے سے اس کے گناہ لے رہا ہے نیکیوں اس کو دے رہا ہے حسد کرنے والے کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا حسد کرنے والے کے دل میں ایمان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے حسد کرنے والا کسی کام کے قابل نہیں رہتا بیمار ہو جائے گا بستر پہ لیٹ جائے گا حسد کرنے والے کے گھر میں کبھی امن سکون نہیں رہتا جگڑے خوشحالی کسی کی ترقی کسی کی کاروبار کسی کا جگڑے اس کے گھر کے اندر ہو رہے ہو گئے حسد کرنے والے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مال تو جاتا ہی ہے دنیا سے ایمان کی دولت بھی چھوڑ کے چلے جاتا ہے اسی لئے فرمائے وَمِن شَرْ حَاسِرٍ اِذَا حَسَتْ اللہ کریم آپ کو جس طرح دنیا کے کاموں میں کاروبار میں ترقی عطا فرمائی اللہ ویسے ہی آپ کو مجھے دین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ترقی نصیف فرمائی کسی بھی دنیا کے دینی دنیاوی ادارے میں چلے جائیں اصری اداروں کا تو مجھے اتنا علم نہیں دینی اداروں میں آپ کا اول سے لے کر آخر جو سبق پڑھایا جائے گا وہ یہی بتایا جائے گا کہ مرنے سے پہلے نبی علیہ السلام کا غلام بھی بن کے جانا اور تابع دار بھی بن کے جانا حضور کی غلامی والا لیبل لگا لینا فرشتے بھی تجھے بڑے عدب و احترام سے لینے کے لئے آئیں گے اور تیری موت یادگار موت بنے گی جب نبی کا تابع دار اور حبدار ہوگا ہم تجھے بزاروں میں نہیں ماریں گے ہم تجھے عریانی اور فہاشی کے ایڈوں پہ نہیں ماریں گے ہم تجھے نماز کے سجدوں میں موت دیں گے اور اگر ہم اے تو زیادہ پیارا لگنے لگا اور زیادہ لادلہ لگنے لگا تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے شہر میں بلا کے موت دے دیں گے تو دنیا میں ان کا بن جا ہم قبر بھی اس کے شہر میں تیری بنا دیں گے پورے قرآن کریم کا خلاصی اللہ یہ فرما رہے ہیں فَاتَّبِعُونِي اس کی تابداری کرو يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ اگر اللہ سے ہماری محبت کا معار پورا ہو گیا تو دنیا کی جنت بھی ہے قبر کی جنت بھی ہے اور مرنے کے بعد مدانِ حسر کے بعد جو جنت ہے وہ تو ہی جنت خدا کی محبت کا معار برقرار رکھنے کے لیے اَتِعُ اللَّهُ وَأَتِعُ اللَّهُ ان کی تابداری سرس ہے جنابِ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں جتنے نبی تشریف لائے ہر ایک نے آکے سراؤں میں چوکوں میں چراؤں میں ممبر پر یہی اعلان کر دیا سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ تو اور طریقہ بھی مکمل نہیں ہوا سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ ہمارے بعد آئے گا جو یتیم بن کے آئے گا لیکن سارے یتیموں کا سارا بن کے آئے گا اس ہستی آزم کو اللہ جللہ سانو قرآن میں کہے گا مَمَا اَرْسَلْنَا کا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ طریقہ بھی اس پر مکمل ہو جائے گا خدا کا دین بھی اس پر مکمل ہو جائے گا اگر تم اس نبی حسنی آزم کو اس نبی آزم کے طریقوں کو پسے پوچھ ڈال ہوگے بشتروں بھی زمنا قلیلا اگر تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے خاطر میرے نبی کے طریقوں سے مو موڑو گے میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑو گے تو یاد رکھنا میرے پاس تو سمجھ کے آنا اگر میرے نبی سے دشمنی لے کے آئے تو پروردگار عالم تمہارا یار نہیں بنے گا میرے سے تعلقات کی بھی حالی کا مہار یہ ہے میرے سیاری کا مہار یہ ہے دنیا والوں میرے بندوں اوہ اولاد آدم اولاد آدم کے بچے اگر میرے سے تنے پیار نہیں بانا ہے تو جھولی میں میرے نبی کی معبت کے پھول لے کے آنا پیسہ لے کے آئے گا بات نہیں بنے گی دنیا لے کے آئے گا بات نہیں بنے گی اولاد لے کے آئے گا بات نہیں بنے گی منسٹرین لے کے آئے گا بات نہیں بنے گی جوپڑی میں رہ کر اللہ اکبر پیر میں جدہ کوئی نہیں سر پہ ٹوپی عکال کوئی نہیں تن پہ کپڑا کوئی نہیں پیٹ میں تیرے روٹی کوئی نہیں پیاس کی وجہ سے تیرا حلق خوشک ہوا ہے حبیدار خبردار میرے نبی کا طریقہ لے کے آ جانا تجھے میری قبریائی کی قسم ہے تجھے اتنا اونچا کر دوں گا دنیا میں بلال کی طرح کعبے کی چھت کی طرف پر کھڑا کر دوں گا اور آخرت کے اندر اس سواری کے پیچھے پیچھے کر دوں گا جس سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی سواری پہ بیٹھنے والا کالی کملی والا ہوگا اور دنیا والوں آگے آگے میں میرا بلال جنت کے اندر جائے گا پیچھے بلال کا کالی کملی والا جنت کے اندر جائے گا بلال حمسی رضی اللہ تعالی اللہ کے پاس تھا کیا غلام ابن غلام ہے میرے عزیزوں رنگ کوئی نہیں نسل کوئی نہیں عہدہ کوئی نہیں نباس کوئی نہیں کپڑا کوئی نہیں مکان کوئی نہیں اور لوگوں شورت کوئی نہیں دکان کوئی نہیں تجارت کوئی نہیں مار کھاتا مکہ پاک میں آیا لڑتا پھٹتا مکہ پاک میں آیا لیکن احمد دعالم علیہ السلام کے ساتھ ابنا تعلق بنا لیا حضور کے قدموں میں آکے بیٹھ گیا رب کعبہ کی قسم ہے پھر یہی بلال ہے پیر میں جتا کوئی نہیں چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے آواز جنت کے اردار سنائی دے رہی ہے میرے محترم و مکرم دوست و مجرگو پھر بلال حفظی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے میار محبت کو اتنا بلند کر دیا مکہ پاک میں رونے کی چیخنے کی گلی میں سے آواز آئی رحمت دعالم علیہ السلام نے پچان لیا ہو نہ ہو یہ میرا بلال ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے حجرے کا دروازہ کھولا دائے بائے دیکھا دیکھا دور بلال حفظی کو لٹا رکھا ہے مکہ کی گلی میں بلال کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ رکھا ہے مارنے والے مار رہے ہیں شدیروں نے مکہ کے سرداروں نے نوجوان بچوں کو شرارتی بچوں کو بھلایا ہوا ہے اور کہنے ہیں بلال کے سینے پہ چڑھ کے چھلانگیں مارو حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں حضر بلال کے سینے پہ چھلانگیں مار رہے تھے بلال کے پسلیوں کییں ٹوٹنے کی ٹک تک کی آواز آ رہی تھی حضرت بلال حفظی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زبان پر آہد آہد کا ترانہ تھا آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز آ رہی تھی اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کسی نے کہہ دیا بلال جل کی محبت میں مار کھا رہے ہیں وہ تجھے تیرا نے تجھے دیکھ رہے ہیں بلال حفظی نے جلدی جلدی اپنے آنسوں کو پہنچا اور رحمت دعا لف کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے کہ کملی والے اب اللہ اکبر کا بلال ابھی تو تو رو رہا تھا ابھی تیرے پہ چہرے پہ مسکران کیسے آ گئی کہ کملی والے کو میری تکلیف کا پتہ نہ لگے بندے ہوئے ہاتھوں کو حضور علیہ السلام کی طرف کر کے کہنے لگا کملی والے کس چیز نے آپ کو باہر آنے پر مجمور کر دیا بے فکر ہو کہ آپ اپنے حجرے میں بیٹھے رہے جب تک تیرا غلام بلال زندہ ہے رب اب تک برکی کا سمیں قرآن کی عظمت پر کوئی آچانے نہیں دے گا مجھے ایماندری سے بتاؤ کہ آپ کا میرا حوصلہ اتنا بلند ہو گیا کہ آپ میں اتنے ڈٹھائی پر آ گئے کہ آپ میں اتنی بے فکری پر آ گئے ایک ہمسے کا بلال کہہ رہے کملی والے آپ آپ کی جماعت ارام کریں بلال کی جب تک جسم میں سانس باقی ہے جب تک روگوں میں خون دوڑ ہے اللہ کی عزت کی قسم اسلام کی سربلندی کو ان کی نیچہ نہیں کر سکتا میرے عزیزوں آج پاکستان کی پچیس کروڑ عوام سے زیادہ آج دنیا کے اندر دھائی عرب مسلمان ہونے کے باوجود ختم نبوت کی طرف انگلی اٹھانے والا نبی کی پاک پگڑی کی طرف انگلی اٹھانے والا صحابہ اکرام کی عظمت پر انگلی اٹھانے والا نبی کی ازواج کو برا کہنے والا تابعین کو برا کہنے والا حضرت مولا علی ابو بکر میں فرق دکھانے والا اما فاطمہ اما عاشہ میں فرق کرنے والا ہوئے لوگو زینب رقیہ امہ کلسوم کو نبی کی بیٹیوں کا انکار کرنے والا آج امارے ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے دشمن کو جرہ تاثیل ہو رہی ہے مسلمانوں جس طرح آج آپ کی زبان پر اللہ اکبر اللہ کے نبی کی رسالت کا نعرہ لگ رہے اگر یہی جوش و جذبہ ہمارے دل کے اندر گھر جاتا تو رب کعبہ کی قسم ایک مسلمانوں کا بچہ ہی پوری دنیا کے کفر کے لیے کافی تھا لیکن میرے عزیزوں ہماری زبان کا نعرہ اور ہے اندر کا کردار ہمارا اور ہے اہلی آنے سیال کوٹ کے غیور مسلمانوں میری بات کا ذرا آت تسلی سے سوچ کے جواب دینا ہمارے میں سے کتنے جو فجر کے وقت اٹھے تھے ہمارے میں سے کتنے جو تحجد کے وقت اٹھے تھے کسی کی صبح نو بجے ہوئی کسی کی صبح دس بجے ہوئی کسی کی صبح بارہ ایک بجے ہوئی آج کہنے لگا یار آج وہ تو مجھے پتہ ہی نہ لگا میری آنکھ چار بجے کھولی ایمان داری سے بتاؤ جب اٹھے بروردگار آلم نے گرم کھلایا اور تازہ کھلایا نہانے کے لیے گئے پانی کی کمین آئی کبھی آپ کو نل میں سے آواز آئی کبھی آپ کو بور میں سے کبھی آپ کو موٹر میں سے آواز آئی تُنہیں فجر کی نماز نہیں پڑی میں تیرے پہ پانی نہیں ڈالوں گی کبھی میرے عزیزو دسترخان سے روٹی غائب ہو گئی کبھی چگیری میں سے پراتھا پلیٹ میں سے چالن غائب ہو گیا کہ تُنہیں فجر کی نماز نہیں پڑی میں تیرے اللہ کا ریزہ تیرے سامنے نہیں آوگی کبھی میرے عزیزو کلاس میں سے پانی ختم ہو گیا کبھی میرے عزیزو علماری میں سے کپڑے غائب ہو گئے کبھی پیر سے جھتا نکل گیا موٹر سیکل کے اندر پاٹرول ہے کبھی موٹر سیکل کے بھئیے نے چلنے سے انکار کر دیا ان ساری کی ساری چیزوں پر قبضہ کس کا ہے کہہ دو اللہ کا اندر کا سانس اندر باہر کا سانس باہر میرے عزیزو جب تک وہ اجازت نہ دے تو باہر کا سانس اندر اندر کا سانس باہر نہیں آسکتا بتاؤ سانسوں پر قبضہ کس کا ہے آپ کی آواز دیلی دیلی بتلا رہی ہے کہ پیسے کی مال کی مامتہ ہے اللہ کے اندر دل کی محبت نہیں میرے عزیزو دل کی دھڑکن پر قبضہ کس کا